آسٹریلیا کے خلاف میلبرن کرکٹ ڈراؤن میں پہلے ونڈے میچ کے لیے پاکستان نے اپنی پلینگ الیون کا اعلان کر دیا پاکستانی ٹیم کے نئے کپتان محمد رزوان کا یہ پہلا مارکہ ہوگا ونڈے میچ میں پہلی بار وہ کپتانی کر رہے ہیں دیکھنا ہے کیسی کپتانی کرتے ہیں تو پاکستان کا پہلا ہی مارکہ جو ہے کرکٹ کے تاریخی گراؤن میں کھیلا جائے گا جو کسی زمانے میں دنیا کا نمبر ون سٹیڈیم ہوتا تھا تعداد کے اعتبار سے سب سے بڑا سٹیڈیم ہوتا تھا اب وہ تعداد کے اعتبار سے نمبر دو پر آ گیا ہے کیونکہ دنیا کا سب سے جو بڑا سٹیڈیم ہے بھارت میں تعمیر ہو چکا نرندر موڈی کرکٹ سٹیڈیم احمد آباد گجرات میں ہے جہاں پر پاکستان اور بھارت کا مقابلہ کھیلا گیا اور دوہزار تئیس ورلڈ کپ کا فائنل بھی وہاں پر کھیلا گیا خیر میلبرنڈ کرکٹ گراؤنڈ میں پاکستان کا آسٹریلیا کے ساتھ پہلا ونڈے میچ ہوگا ایک سال کے وقفے کے بعد پاکستان کی ٹیم دوبارہ ونڈے میچ میں ایکشن میں دکھائی دے گی پاکستان نے اس میچ کے لیے جس پلینگ 11 کا اعلان کیا ہے اس پہ اگر ہم نظر ڈالیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ اوپننگ کریں گے عبداللہ شفیق اور سائم عیوب نمبر تین پر آئیں گے بابر آزم نمبر چار پر محمد رزوان اس پہ اگر ہم نظر ڈالیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ تین ڈیبیو ٹینٹس ہیں تین کھلاڑی جو او ڈی آئی میں اپنا ڈیبیو کریں گے سائم عیوب پاکستان کے لیے ونڈے نہیں کھیلے کامران غلام پاکستان کے لیے ونڈے نہیں کھیلے اور محمد عرفان خان نیازی پرچی پاکستان کے لیے ونڈے نہیں کھیلے تو اس کے علاوہ چار فاسٹ بولرز ٹیم کے اندر ہیں شاہین شاہ افریدی حسنین اور محمد حسنین نسیم شاہ حارس روف چار فاسٹ بولرز ٹیم کے اندر ہیں کوئی جینون سپنر اس ٹیم میں موجود نہیں ہے دوستو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ پاکستانین ٹیم چار فاسٹ بولر کے ساتھ کیوں جا رہی ہے اور کوئی جینون سپنر کیوں شامل نہیں کیا کیا یہ مقابلہ پرتھ میں ہے جو پاکستان نے ایسی سٹریٹیجی بنائی ہے یقینا یہ سٹریٹیجی بہت غلط سٹریٹیجی ہے اگر میں جیت بھی گئے تو بھی میں یہی کہوں گا کہ یہ سٹریٹیجی ٹھیک نہیں ہے آپ کو اگر چوتھیں پیسر کے ساتھ جانا ہی تھا آپ آمر جمال کو لے لیتے تاکہ آپ کو ایک بیٹنگ کی ڈیپتھ بھی پروائیڈ ہوتی چوتھا آل راونڈر پیسر آپ کو لینا چاہیے تھا اور یہاں پر آپ کو ایک سپنر کی ضرورت تھی چاہے عرفات مناس کی صورت میں کوئی آپ بالنگ آل راونڈر ٹائپ پلیئر لے لیتے یا فیصل اکرم کی صورت میں آپ ایک سپیشلٹس سپنر کے ساتھ میدان میں اترتے تو بہرحال آپ کے پاس چار پیسر ہوتے تین فاسٹ بولر ایک بالنگ آل راونڈر آمر جمال چار ہو گئے اور پانچویں آپ لے لیتے یہاں پر عرفات مناس کو جا آپ کو چاہیے تھا کہ آپ فیصل اکرم کے ساتھ جاتے تاکہ سلمان علی آگا چھٹے بولر کا رول پلیئے کرتے اب سلمان علی آگا کو پانچویں بولر کا رول پلیئے کرنا ہوگا اور یہاں پہ وہی بات ہے کہ پیسر نے شروع میں اگر آپ کو وکٹیں دلوان بھی دیں تو آپ میڈل میں کیسے ان کے سکور کو کنٹرول کریں گے یا تو آپ مسلسل فاسٹ بولر کے ساتھ آپ پچاس اوور چلائیں گے یا بیچ میں کسی موقع پہ آپ کو سلمان علی آگا کو لانا پڑے گا اور اگر آپ کو شروع میں وکٹیں نہیں ملیں تو درمیان میں پھر آپ کس بولر سے وکٹیں لیں گے درمیان میں آپ کا سپن کیسی ہے کیا سلمان علی آگا پورے دس اوور کرائیں گے یا کامران غلام بھی ان کے ساتھ مل کر کچھ اوور کریں گے اکا دکا اور آپ سائم عیوب سے بھی کرا دیں گے تو یہ ایک دیفنسف ٹریٹیجی ہے پانچ بولر پورے کر کے جانا چاہیے تھا وہ پاکستان نے نہیں کیا سلمان علی آگا سائم عیوب کو ایزے نمبر سیکس نمبر سیون بولر کے طور پر یوز کرنا چاہیے تھا لیکن پاکستان ان کو سلمان علی آگا کو پانچ بولر کے طور پر کل یوز کرے گا تو یہاں پر بہت بڑی غلطی ہوئی لیکن اب کیا کیا جائے عرفان خان نیازی پرچی کو کھلانا تھا حرحال میں ظاہری بات ہے پتہ نہیں کہاں سے یہ بچہ اٹھ کے آگیا دیکھو ہمیں کسی پلیئر سے پرابلم نہیں ہے لیکن ہمیں اس طریقے سے جو پیرا شوٹ کے ذریعے پلیئر لانچ کیے جاتے ہیں ٹیم کے اندر آٹ آف نو ویر وہ ٹیم میں آ جاتے ہیں اور ٹیم میں جگہ بنا لیتے ہیں اور ٹیم میں ان کی پھر دوستیاں بھی ڈائریکٹ کپتانوں کے ساتھ ہوتی ہیں اس چیز سے تکلیف ہوتی ہے کیونکہ ہمیں آج بھی یاد ہے کہ مس باہولک اپنے موں سے بتاتے ہیں کہ جب میں ٹیم میں آیا تھا تو وسیم اکرم وکار ان اس ٹیم میں سینئر پلیئر تھے اور وہ کہتے تھے اے ادھر آ تو چلے بوتل لے کیا چلے سموسے لے کیا چلے چائے لے کیا تو کہتا کہ میں کوئی چھے مہینے تو ان کی خدمتیں ہی کرتا رہا تھا میرے اندر ان کو نہ کرنے کی جرتی نہیں تھی میرے اندر ان سے بات کرنے کی حمد نہیں تھی پہلے چھے مہینے تو میں ان کی خدمتیں کرتا رہا پھر آستہ آستہ بے تکلیف ہی ہوئی پھر جا کے میری ان سے کوئی گپ شپ بنی تو اب آج کل کا محول یہ ہے کہ اس طرح کے بچے پیرا شوٹ کے ذریعے ٹیم میں لانچ کر دیا جاتے ہیں سر پہ مسلط کر دیا جاتے ہیں پھر دوستیاں بھی ان کی سیدھی کپتانوں کے ساتھ ہوتی ہیں تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے پی سی بی کو اس جانب توجہ دینی چاہیے لیکن پی سی بی کیا توجہ دے گا پی سی بی تو یہاں پہ نیپورٹیزم کا علم بردار بنا ہوا ہے نیپورٹیزم اور سفارش کلچر کہ یا تو کھلاڑیوں کے بچے بھانجے بھانجے بتیجے ٹیم میں کھیلیں گے یا پھر جو آفیسرز ہیں آفیشلز ہیں ان کے ریلیٹیوز کھیلیں گے اب میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا عوام خود سمجدار ہے خود ہی ہندہ دا لگا لے گی کہ عرفان خان نیازی جو ہے کس کے ریفرنس سے ٹیم میں آیا ہے کوئی پرفارمنس نہیں ہے ڈومیسٹک میں کچھ بھی نہیں ہے چیمپینس کپ تھا ایک میچ میں سنچری کی کوئی بھی کر سکتا ہے جب آپ کسی بھی لڑکے کو کسی گلی محلے سے لڑکے کو اٹھا کے موقع دے دو ایک آب میچ میں سنچری وہ بھی کر دے گا لیکن آپ نے کنسسٹنسی دیکھنی ہوتی ہے کیا کنسسٹنسی ہے کچھ بھی نہیں ہے پرفارمنس ہے کچھ بھی نہیں ہے اوپر سے آپ نے آمیر جمال کو سیکریفائس کر کے عرفات منحاس اور فیصل اکرم جیسے بچے جو مسلسل کھیل رہے ہیں پرفارمن کر رہے ہیں ان کو سیکریفائس کر کے اس پرچی کو ٹیم میں ڈال دیا ٹھیک ہے بھائی پرچیاں ٹیم میں آتی ہیں لیکن پرچیاں ٹیم میں زیادہ دیر ٹک نہیں پاتی اب دیکھتے ہیں کہ عرفان خان نیازی پرچی جو پیرا شوٹ کے ذریعے پاکستان کرکٹ میں لانچ کیے گئے ہیں کب تک خیر مناتے ہیں بکرے کی ماں کب تک خیر منایے گی کبھی تو چھوڑی کے نیچے آئے گی بابر آزم کے لیے بہت ساری نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں پاکستان کے لیے ونڈے میچ میں بابر آزم نے بہت پرفارمنسز دی ہیں 50 پلس ان کی بیٹنگ ایوریج ہے اوڈی آئی میں 56 کی بیٹنگ ایوریج ہے امید کرتے ہیں کہ بابر آزم اپنا جو کھویا ہوا ٹیچ ہے وہ دوبارہ حاصل کر لیں گے تو بابر آزم ہو گئے عبداللہ شفیق ہو گئے بیٹ فارمن پہ چل رہا ہے سائم ایوب کی تو کہ تو یہ اوڈی آئی میں ڈیبیو ہوگا تو ان کے مطلق میں یہی کہوں گا جو ٹاپ تھری ہے پاکستان کا آپ رنس کرنے پہ جاؤ آسٹریلیا ہے ڈیفنس کرو گے کب تک ڈیفنس کرو گے کب تک بچو گے دوسرا بڑے گراؤنڈ ہے بڑی باؤنڈری ہے تو آپ کو یہاں پہ مسلسل گیپ دوننے ہیں سنگل ڈیبل کو مسلسل آپ نے چلاتے رہنا ہے اور جب بھی موقع میں چوکہ مارنا ہے چھکے گی یہاں پہ زیادہ ٹرائی نہ کرنا نہ آپ کے اندر وہ پاور ہے نہ آپ میں وہ سٹرنٹھ ہے اور بہت بڑی باؤنڈری ہے چھکہ مارنے کے چکر میں آپ کیچ آؤٹ ہو جاؤ گے تو آپ نے گیپ ڈھونڈنے ہیں اور شوٹس مارنی ہاں پاور پلے میں چھکے گی ٹرائی کرنا جب پلیئر دائرے کے اندر ہو تو ان کا دائرہ کرنا ہے کوشش کرو پاور پلے میں اسی پچاسی نوے رن بناو اور بکایا جو اننگز ہے وہ سنگل ڈبل کر کے اور چوکے گیپس میں چوکے مار کے جو ہے نا اس طریقے سے آپ کرو اور پہلے بیٹنگ آتی ہے تو ٹو نائنٹی تھری انڈری ٹرنز کرو اور پھر اچھی بالنگ سے آسٹلیا کو فسانے کی کوشش کرو لیکن اگر پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتی ہوئے دو سو بیس دو سو پچیس رن بنائے پھر ہار یقینی ہے اور اسی طرح اگر پاکستان کو پہلے بالنگ کرائی پاکستان نے اور کٹ پڑ گئی جو کہ ہارس روح ٹی پی اے کو تو پڑے گی میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں اس میچ میں نہیں پڑی اگلے میں پڑے گی اس سے اگلے میں پڑے گی ٹی پی اے کا تو انتظار کر رہا ہے اسٹلیا کو ٹی پی آئے ٹی پی اے گی تو ہم بینڈ بجائیں تو پاکستان اگر تین سو ستر پڑ گئے تین سو پچاس پڑ گئے اب تین سو پچاس تین سو ساٹھ تین سو ستر اگر پڑ جائیں بالنگ میں ٹھیک ہے پڑ جاتے ہیں اس کو چیز کیسے کرنا ہے پاکستان نے اب یہ ونڈے میں سیکھنا ہے اب اوڈی آئی کرکٹ میں تھری ففٹی تھری سیونٹی تھری ایٹی یہ نیا سکور ہے یہ نیا پار سکور ہے تو آپ نے ذہن یہی بنانا ہے کہ تھری ففٹی بنے گا ہم نے تھری ففٹی ہمیں تھری ففٹی تھری سکسٹی کی طرف جانا چاہتی ہیں تو پاکستان کو اس سوچ کے ساتھ میدان میں اتر رہا ہے کہ تھری ففٹی بن سکتا ہے تھری ففٹی چیز کرنا ہے تو پاکستانی ٹیم کو بیسٹ آف لک کہتے ہیں امید کرتے ہیں پاکستانی ٹیم جو ہے اس سیریز کو جیتے گی ہماری دعائیں ہم پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں ہم پلیئر کو سپورٹ نہیں کرتے تو بیسٹ آف لکھ ٹیم پاکستان